اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ادر ویلوگ آج ہم صبح آٹھ بجے کے تقریب قریب اٹھے تھے ہلا جی اور فلزا بھی ہمارے ساتھ اٹھ گئی تھی اور اس کے بعد ہم صاحب جو ہے وہ جارے تھے اپنے آفیس ان کو ہم نے کیا اللہ حافظ بائی نا ہی تائی ماما کے فریج میں پڑے بھی تھی کچھ چیزیں وہ لینی تھی تو میں نے سوچ ہے پہلے جا کے جو ہے نا ہنڈی بنا دی جائے مینگو دیکھ کے دل کرایا پہلے مینگو کھایا جائے پہلے مینگو کھایا پھر اس کے بعد ان کے فریج سے نکال کے لے کے آئی تونیا تو اس کے بعد میں نے پیاز اور آئل جو ہے وہ ڈال کے رکھ دیا تو اس میں کچھ پیاز ڈراؤن ہو گیا کچھ نہیں ہوا پھر میں نے دریکھ لیسن ڈانٹین کو کر لیا فریج ساتھ ساتھ سالت بنتا رہے گا وہاں پہ فلزا میڈم بھی جاگ گئی تھی اور توریہ بھی تیساری تھی کٹنے والی دقریبن یہ دھائی تین کلو تھی میری زیادہ تر یہی کوشش ہوتی ہے کہ صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں بنا دوں ہنڈی اور اس کے بعد کروں ناشتہ چونکہ کچھ عادت بھی ایسے ہی پڑی بھی ہے فریش کھانا کھانے کی صبح صبح ناشتہ میں تو اس لئے جو رات کو شام کی ٹائم بنانے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے تو فلزا میں ڈم جاگ رہی تھی اس لئے میرا جو ہے نا بس یہ جو تھا کھانا بنانے والا یہ تھوڑا ہو گیا سبزیوں کو اچھی طرح سے میکس کر کے ہم نے اس کو رکھ دیا تھا دم پہ اور اب یہ کوئی سے پکنا شروع ہوگی اب کیوں تو نے ہمی پکتے دیں پھر چلی کروں مگ کھانے پھری zaten ہم چلاتے ہیں اب سب آئی لیے ہم اب� چلیڈی اور ہم بحی ملے بتию ہمی صبا ، دasion کے چلیڈے بنانے کیسے��가 کروس تو یہ کیاہ ج Pearیکرو eagle لوسائی کو بچ کرنا ٹائم سی ورمی آپ کے شام کی کار مجی عادتctions 7 کیسے 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 7 آیا یہ بتا 1 2 3 4 5 6 7 کیسے کیسے 7 یہ آپ نے ان کو آپ اپنی منی کو ایٹ کر رہی ہیں جمع کر رہی ہیں تو 7 یہ پلس والے یہ پلس تو ماما نے بھی 7 لکھا پھر آپ نے بھی 7 لکھا ماما نے تو 7 لکھا پھر آپ کے تو 7 نہیں آنا چاہیے 8 آنا چاہیے آپ کو بتا ہونا چاہیے ماما نے اوپر کیا لکھا ہے نیچے کیا لکھا ہے کوئی مسئلہ نہیں پھر ہم کیسے اس کو ٹھیک کریں گے اگر مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے تو پہلا سم ہی اتنا غلط کیا جہاں تیچے ویلوگ دیکھتی ہیں ہمارے ہم اپنے ویلوگ میں ڈالیں گے جہاں تیچے کو بتا لگ جائے گا آپ اتنا گندہ پا رہے ہیں پھر وہ کہیں گے میں پاس بیج دو بائنہ کو واپش ہم بائنہ کو سم سکول گئے ہیں آج بائنہ بہت دنوں بعد پڑھائی کر رہی ہے نا ہفتے بعد پڑھ رہی ہوگی ہے بائنہ نے بلکل نہیں پڑھا بائنہ ہی رائٹنگ بھی بہت گن رہی ہوگی ہے اپنے دنوں میں بہت درٹی درٹی باتیں کر رہی ہے ناچتے کے بعد اپنے باقی کام ختم کیا سبائنہ کو بٹھایا کہ پڑھ لے لیکن سبائنہ آپ لوگوں کے سامنے تپاتے ہوئے ہیں اب سبائنہ میڈم کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے کہ مجھے پڑھائی کے لئے کہاں کھنجا کچھ کہنا بچوں سے باتیں کرنی ہوں نہیں موڈ خراب ہو گیا پڑھائی کر رہی ہو تو پڑھنا اچھا نہیں لگتا تو آرمی میں کیسے جاؤ گی آرمی میں ایسے ویسے جاؤ گی کام کرنے تو وہ تو تب ہی جاؤ گی نا کام کرنے جب پڑھو گی آرمی والے نا لائک بچے تھوڑی نہ رکھتے ہیں آرمی والے نا لائک بچے تھوڑی نہ رکھتے ہیں نا لائک لائک تو کھانے والا ہوتا ہے لائک لائک ذہین شام کو ہو گیا تھا مشرم خوشگوار بادل آگے ہیں بارش ہونے والی اللہ تعالی رحمت کی بارش تھی سب جگہ پر اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ فی امان اللہ با بائی چینل سبسکرائب کرتے جائیں موسیقی موسیقی نا لائک موسیقی موسیقی نا لائک موسیقی